خبر دیں گے آپ کو بلوچستان کے علاقے کلا عبداللہ میں رہنما جیوائی حافظ حمدلہ کے گاڑی پر فائرنگ کی گئی فائرنگ سے حافظ حمدلہ محفوظ رہے حافظ حمدلہ کلا عبداللہ سے کوئٹہ جا رہے تھے کہ یہ واقعہ ایش آیا بلوچستان کے علاقے کلا عبداللہ میں رہنما جیوائی حافظ حمدلہ کی گاڑی پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے فائرنگ سے حافظ حمدلہ محفوظ رہے ہیں حافظ حمدللہ قل عبداللہ سے کوئٹا جا رہے تھے کہ بلوچستان کے علاقے قل عبداللہ میں رہنما جی وائی حافظ حمدللہ کی گاری پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس سے وہ محفوظ رہے ہیں تفسیرات جانتے ہیں عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بتائیے گا اس واقعے کے بارے میں جی بلکل جمعی طرح اسلام کے جو مرکزی رہنما ہے اور ٹیم پی ڈی ایم کے جو ترجمان تھے حافظ حمدللہ پر آج قل عبداللہ کے مقام پر قاتلانہ عملہ ہوا ہے یہ قاتلانہ عملہ قل عبداللہ اور میفری اٹے کے درمیان تورپل کے مقام پر ہوا ہے کہ حافظ حمدلہ قل عبداللہ سے کوئٹا کی جانب روانہ تھے اور ان کے امراض جو ہے وہ ان کے کچھ حلقہ ہے با آپ کی تھی اور سرکاری سکوارٹ پر گیگاولی کی شاملتی اور پر یہ قاتلانہ عملہ تورپل کے مقام پر ہوا مگر جو ہمارے ذرائع سے بات رہی ہے کہ اس قاتلانے میں حملے میں حافظ عمدلہ مکمل طور پر محبوظ رہے ہیں حضرائے نے یہ بتایا کہ حافظ عمدلہ بمپروف گاڑی میں تھے جس کے باعث ان کو یا ان کے حملے کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ جو ان کا سپوٹ تھا ان کی جانت سے جو ہے وہ قاتلوں پر جوابی فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں جو قاتلانہ حملہ کرنے آئے تھے وہ واپس جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں جبکہ حافظ عمدلہ کیمرہ جو سرکاری سکوٹ تھا وہ بھی موجود تھا اور ان کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ جو قاتلانہ حملہ ورائے تھے وہ واپس ورائے ہو چکے اور حافظ عمدلہ ٹھیک ہے عثمان بہت شکریہ آپ کا